کیا ایسا ہے شیخ محمد صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گے کیا ایسا ہے کہ یہ جو حقیقت میں جانتی ہوں یہ دنیا جانتی ہے دنیا واقف ہے اس حقیقت کے بارے میں کہ ہم جنگ کبھی بھی انیشیٹ نہیں کرتے تو کیا اس جنگ انیشیٹ نہ کرنے کو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دنیا میں ہماری کمزوری سمجھی جا رہی ہے نہیں دیکھیں الحمدللہ ہم نے جنگ انیشیٹ اس لیے نہیں کی کہ ہمارا ہمیشہ سے کبھی بھی کوئی جارہانہ عزائم نہیں رہے نہیں رہا ایسا ہی ہے اندوستان کے ہمیشہ سے جارہانہ عزائم رہے ہیں اور آپ نے دیکھا ہے کہ اس نے آس پاس کی جو سٹیٹے تھی ایونگ پریسلے سٹیٹ تھی جب یہ پارٹیشن ہوا اس نے ان سب پر جو ہے وہ جارہانہ طریقے سے کبزہ کیا ہے یہ ہی اس نے کشمیر کے اندر کیا تھا تو لیکن اگر آپ دیکھیں کہ دفاعی طور پر انڈیا کو ہر چیز کا جواب پاکستان نے بڑے ٹائم پر دیا اس لیے یہ تاثر کبھی بھی دنیا نہیں لے گی اور نہ ہی انڈیا انڈینز کو بھی پتا ہے کہ اگر انڈیا نے ایک دھماگا کیا تو ہم نے چھے ایٹمی دھماگیں کی انڈیا نے اگر ایک حملہ کیا سٹرائک کیا ہمارے اوپر تو ہم نے اس کے جواب میں اس کے چار تیارے گرائے تو الحمدللہ یہ تاثر ایسا نہیں ہے کہ خاص طور پر ہماری جو دفاعی افواج ہیں جس سے میرا تعلق بھی ہے تو ہم نے تو انڈیا کو ہمیشہ بھرپور جواب دیا اور یہی وجہ ہے کہ انڈیا اتنی بڑی پاور ہونے کے باوجود پاکستان کی طرف مہلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا تو دنیا کو پتا ہے کہ ایسا کوئی تاثر نہیں ہے پاکستان کا پوسچر ہی ڈیفرینسیب ہے ہم ایک ریسپونسبل دنیا کے اندر سٹیٹ ہیں ہم کوئی ایسے جارہانہ آزائم نہیں رکھتے ہاں ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ بھی رہیں ہمیں بھی زندہ رہنے دیں لیکن ظلم اور جبر کے ساتھ نہیں ٹھیک ہے جس طرح سے بھارت کا ایک نظریہ ہے کہ وہ اکھنٹ بھارت کا ایک خواب دیکھتا ہے کہ اسے ایلیے میں سب کانٹینٹ میں جتنے بھی کنٹریز ہیں جنہیں آپ سارا کے ممالک بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان سب پر بھارت قبضہ کرنا چاہتا ہے بھارت کا ایک خواب ہے لیکن اس کے راہ میں اگر کوئی اس وقت دیوار بن کر کھڑا ہوا ہے تو پاکستان ہے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ اثر کوئی امپریشن دنیا کوئی پتا ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ جواب دیا کافی جگہ ہوں تے چینلز تے ہر جگہ تے ایک آزادی جی آواز تاں کے وہ دھڑ میں اندی ہوں دی وہ آواز جے کہا تہاں جی مجھے دلن تا ہی تلہے تھی پر شاید شاید اوستا ہی نہ تھی پہنچے جیستا ہی پہنچن تھا پہ اور تہاں ہی ماں گجی ایک آواز تھی انہاں تمام آوازن کے اجادر کرن جی کوشش کہہ رہا ہوں جے کہ جمعو کشمیر جی فضا میں بھونجی رہی ہوں آپ کی طرف آنا چاہوں گی فہمین صاحب زرہ صاحب آپ سے بھی جاننا چاہتی ہوں میں کہ یہ جو دن آج ہم سب اکھٹے ہوئے ہیں تمام چینلز پہ ہم شور کسی طرح کی شوز ہو رہے ہوں گے اس دن کے حوالے سے آپ کیا رایا رکھتی ہیں اور کیسے دیکھتی ہیں آپ ان تمام پہلے تو ویسے تو آپ ہسٹری دیکھیں تو ڈے ون سے لیکن اگر آپ فیفت آگست کی بات کریں تو سپیسیفکلی ان پانچ سالوں کو کس طرح دیکھتی ہیں ان پانچ سالوں کو اس طرح سے دیکھا جا سکتا ہے کہ جب سے مودی سرکار انڈیا میں آئی ہے جس کا دعویٰ ہے کہ وہ سب سے بڑی جو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے تو وہاں پر انہوں نے جزن سے وہ آئے ہندو ایکسٹریمزم کو فروغ دیا ہے اور ان کا نعرہ بھی وہی ہے اور جو دنیا جہان میں جو بھی کانفلٹ زون ہوتے ہیں ان کو ایک سپیشل اسٹیٹس حاصل ہوتا ہے یہی سپیشل اسٹیٹس کشمیر کو بھی تھا جو انہوں نے جنیوہ کرمیشن فور کا جو آرٹیکل فورٹی نائن ہے اس کو وائلیٹ کرتے ہوئے آرٹیکل سیونٹی اور جو دوسرا آرٹیکل ہے اس کو ختم کیا ہے اور وہاں پہ صرف اور صرف مودی سرکار نے جو ابھی آپ دیکھیں کہ پچاس لاکھ ہندووں کو کشمیر میں ڈومیس آئر دیئے ہیں وہاں پہ جو لینڈ ایکٹ وہ لے کر آئے ہیں فورس ایکٹ لے کر آ رہے ہیں وہاں پہ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہاں کی جو جتنی بھی وہ لینڈ ہے وہ اس کو ہڑپنا چاہتے ہیں وہ وہاں پہ جو مسلم جو تشقص ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ روز جو ہمارے سامنے خبریں آ رہی ہوتی ہیں خواتین کے ساتھ زیادتی کی خبریں آ رہی ہوتی ہیں جو نوجوانوں کو وہاں پہ بروٹل کلنگ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے جساں سے حریت کانفرنس کے جتنے بھی لیڈرشپ ہے اس کو قتل کیا گیا ہے یا ان کو جیلوں میں ڈال دیا ہے لیکن کیا یہ پانس سالوں میں میں اس کو اس طرح سے دیکھتی ہوں کہ پانس سالوں میں کیا وہ یہ آواز کو دبا سکے ہیں کیا یہ آواز خاموش ہو سکی ہے یہ آواز ابھی بھی خاموش نہیں ہوئی ہے نہ یہ آواز خاموش ہوگی اس وقت بھی آ جو مقبوضہ کشمیر سے آنے والی اطلاعات ہیں کیونکہ آویسلی انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی جیل بنایا ہوا ہے اس کو وہاں پہ کرفیو لگا ہوا ہے اور وہ اپنی ساری جو انرجی ہے وہاں کشمیر میں انہوں نے لگا رکھی ہے تاکہ جو ان کے اپنے جو مسائل ہیں جس طرح سے وہ شائننگ انڈیا کا انہوں نے بلینکٹ اوڑا ہوا ہے وہاں سے لوگوں کو اٹھا کے صرف اور صرف کشمیر کی طرف ڈائیورٹ رکھتے ہیں وہاں پہ انہوں نے ایک سو اٹھارہ یونٹ وہاں پر جو ان کی فوج کے یونٹس ہیں وہاں پر موجود ہیں آٹھ لاکھ سے زیادہ جو ہے فوج وہاں پہ ڈپلائی کی ہوئی ہے لیکن کیا وہ یہ آواز دبا سکے ہیں کشمیر میں آج بھی جو مقبوضہ کشمیر ہے وہاں پر لوگوں کے یہاں پمپلٹ بٹے ہیں پمپلٹ لگے ہوئے ہیں کہ وہ احتجاج کے لیے نکلیں اور آج بھی وہاں پر جس طرح بھی ہوگا جیسے کہ آپ کی ٹی وی سکرین پر بھی آپ نے ایک جو دپکشن دیا ہے کہ ایک جو لڑکا ہے وہ نکاب لگائے ہوئے ایک پتھر بھیگ رہا ہے تو یہ وہاں پر ہو رہا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ خاموش ہے پاکستان کی تنی سٹرونگ آواز جو ہے وہ دنیا کے سامنے آ رہی ہے اور لیکن بات وہی ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ دنیا جو ہے وہ ظلم پر آنکھیں بند کر لیتی ہے ہماری جو جو سپر پاورز ہیں ان کی ایک اپنی منافقت ہے ایک اپنی پولٹکس ہے جس کو یوکرین میں ظلم نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن اس کو کشمیر میں ظلم نظر نہیں آ رہا ہوتا تو یہ جو ایشوز ہیں وہ ہیں لیکن پاکستان آہ کشمیر کے ساتھ پہلے دن سے جو ہمارا پوائنٹ آف یو ہے وہ ہے اور وہ ہم اس کو سٹرینٹ کرتے ہیں ہم پہلے دن سے جو کہہ رہے ہیں وہ ہم آج بھی کہیں گے اور سارا مسئلہ یہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی جو آہ دیفنس آہ جو کیپیبلیٹیز ہیں وہ کشمیر میں ڈائیورٹ ہوں تاکہ وہ جو ہیں وہ کہیں بورڈر سے یا کچھ جو ہے ایک دفعہ پھر کوئی ایڈوینچر کرنے کی کوشش کر سکیں جیسا کہ جو انہوں نے پولواما کا اٹیک کرنے کی جو ناکام کوشش تھی فالس فلیک آپریشن تھا اور ابھی بھی کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ایک فالس فلیک آپریشن اپنے الیکشن سے پہلے کرنے کی کوشش کی ہے لیکن وہاں پر بھی اب انڈیا میں بھی جو یہ مودی سرکار ہے اس کو اس طرح سے ایکسپٹنس نہیں مل رہی ہے اس کی ایکسپٹیبلیٹی کم ہو رہی ہے یہ ان کے الیکشن ریزولٹس نے بتایا ہے